ایک طرف ملک کو دہشتگردی خراب میشت مہنگائی جیسے مسائل کا سامنا ہے تو دوسری طرف پاکستان کے لیے خبریں اچھی نہیں اس وقت تو بہت سارے ٹاپکس ہیں جو چل رہے ہیں جو ہیپننگز ہیں جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ ایک بڑی شاکنگ قسم کی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر آرمی آفیسر اور ان کے ساتھ تین پرنٹیل کانسٹلبری کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو غوا کر لے کر نیپ کر لیا گیا ہے ایک کرنل صاحب اور ان کے دو بھائی اپنے والد کی فیونرل پہ تھے دہشتگردوں نے ایک بار پھر پلاننگ کر کے لوتستان کے مختلف علاقوں میں جنجلائے ہوئے دہشتگردوں نے دہشت اور وحشت کا وہ کھیل کھیلا کہ انسانیت لرز اٹھی اور یہی کچھ قلات میں بھی ہوا ریاست یہ سمجھتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کی ہیں بی ایل اے نے نمسکار دوستو سوگت آپ سبی کا ایپ ہندوستان چینل پہ تو اس سمیں پاکستانی میڈیا میں ایک ایسی خبر نکلی ہے جس نے پاکستانیوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستانی آرمی کے کرنل اور اس کے ساتھ دس لوگوں کو کڈنیپ کر لیا گیا ہے جی ہاں یہ خبر کافی خاص ہے کیونکہ پچھلے ہی دنوں جس طرح سے بی ایل اے نے پاکستان کے لگ بھگ ایک سے دس جگہوں پہ حملے کر کے پاکستانیوں کو ہلا دیا تھا جس میں ریپورٹ کے حساب سے لگ بھگ دوستو پاکستانی مرے گئے تھے جو کی آئی ایس آئی یا پھر آرمی یا پھر پاکستانی پولیس سے سمبندے تھے تو وہیں پہ دوسری طرف جس طرح سے تالیبان یعنی ٹی ٹی پی کا پاکستان کے اندر جو حملے ہوتے رہیں ان سب نے اب کئی پاکستانی میڈیا اور پاکستانیوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ کیا پاکستان ایک رہ پائے گا یا پھر بانگلدیس کی طرح پاکستان پھر سے ٹیٹ ہو گیا کیونکہ اب کئی لوگ پاکستان سے بلوچستان الگ کی مانگ کرنے لگے ہیں تو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس لیٹر ویڈیو کو دوستو پاکستان کے اندر سیکیورٹی کے حوالے سے روز چیلنجز مرج ہو رہے ہیں یہ ایک بڑی شاکنگ قسم کی ڈیولپ پینٹ ہے کہ پاکستان کے ایک سینئر آرمی آفیسر اور ان کے ساتھ تین پرنٹیل کانسٹر بری کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ سات لوگوں کو ہوا کر لیا کیڈنیپ کر لیا گیا ہے ایک کرنل صاحب اور ان کے دو بھائی اپنے والد کی فیونرل پہ تھے اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے لوگ آ رہے تھے افسوس کرنے اور ان کو وہاں سے کیڈنیپ کر لیا پولیس ہی زانویر آرمی ہی زانویر یہ بڑا ایک عجیب سا واقعہ ہے کیونکہ کوئی جرت نہیں کرتا کہ فوج کے بندے کو ہاتھ لگائے موسٹ لائکلی یہ ٹی ٹی بی کے لوگ ہیں میری اپنی اوبزورویشن ہے کیونکہ غواکار ایسے کام نہیں کرتے ان کو پتا ہے کہ جو سیویلی ہیں وہ یہ کام نہیں کرے گا یہ وہی کام کرے گا کہ ایک آرمی آفیسر کو کیڈنیپ کرنا اس کے بھائیوں کو کیڈنیپ کرنا یہ ایک بڑی ایکسٹرارڈنری ڈیویلپمنٹ ہے اس پر ذاری بات ہے کہ یہ چھ سات لوگوں کا غوا ہونا اور ان دے دے جب ان کے والد کی فیونرل ہے وہ دفنا کے فارغ ہوئے ہیں جو سیویلی ہیں وہ یہ کام نہیں کرے گا یہ وہی کام کرے گا کہ ایک آرمی آفیسر کو کیڈنیپ کرنا اس کے بھائیوں کو کیڈنیپ کرنا یہ ایک بڑی ایکسٹرارڈنری ڈیویلپمنٹ ہے بہرحال ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو افغان طالبان کی حکومت کے جو چیفہ فارمی سٹاف نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ٹی ٹی بھی ہے وہ افغانستان میں ہے ہی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی چیفہ فارمی سٹاف کا نام ہے فسی الدین فطرت نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہی بیسز ہیں اور کچھ علاقوں میں وہ پاکستان کے اندر ہی کاروائیاں کرتے ہیں ان کے اندر کوئی تعلق نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک سر میں دیکھ رہی تھی کہ اس طرح کی پوسٹی میں شیئر ہو رہی تھی کہ بے سے بنگلہ دیش اور بے سے بھلوچستان یعنی کہنے کا مطلب لوگوں کا یہ ہے اور مطلب بقیادہ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر پاکستانی یعنی اس ویٹس ایپ ڈروپس میں یہ ڈسکشن چل رہی ہیں کہ یہ جو حال بے سے اس کا ہوا تھا تو وہ اب یہ والا وہ گئے تو